یہاں پر سوالات یہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ آخر وفاق اور سندھ آپس میں اگریسیو موڈ میں کیوں نظر آ رہے ہیں جبکہ آپس میں اتحاد کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور جو یہ موجودہ مشکل صورتحال ہے کیا یہ جو اب اس میں فلیکسیبیلیٹی کا فیصلہ حکومت کا جو ہے حکومتی فیصلہ یہ آنے والے دنوں میں کہیں کسی بڑے کرائیسس کو خدا نہ خواستہ تو انوائٹ نہیں کیا جا رہا دعوت نہیں دی جا رہی گئی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس قسم کی کوئی ایشیو تھا تو کل میٹنگ تھی اس نے بتائے مجھے کہ چوبیس گھنٹے گزر جانے کے بعد اگر اب کسی بھی ریزنگیشنز آئی ہیں تو یہ کامل کامل میری سمجھ سے بالاتا ہے اگر کوئی ایشیو تھا تو اسی وقت پوری طور پر کہتے اور بتاتے کہ یہ ایشیو ہے لیکن اس سے باوزید نہ ہے کونک اچھی ہے صبح اکھاروی ترمیم کے بعد با اختیار ہیں اگر انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے اس میں ذمہ داری بھی نہیں کی ہوگی تو میرا خیال میں ہے کہ ہمیں کسی اس کو بھی عادر حرق تذکیب نہیں ملانا چاہیے کیسے آپ اس چیز پر عمل کروائیں گے شاکت گسرا صاحب کے پروینشن اور جو ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن ہے وہ امپرمنٹ کروا سکے کہ کن شعبوں نے کام کرنا ہے اور وہ کون سے شعبے ہیں جنہیں کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے آپ اس کو امپرمنٹ کیسے کروائیں گے کیونکہ آج جب فلیکسیبیلٹی دی گئی ہے تو وہ لوگ جن کو اجازت نہیں بھی دی گئی وہ بھی اپنی دکانیں کھول کر بیٹھ گئے ہیں اچھا دیکھیں میں مجھے بتائیے کہ ابھی آپ سٹوڈیو میں بیٹھ رہے ہیں آپ کے ساتھ بہت کے اندر میں بھی ہوں گے ایک سپیز ہے نا وہاں پہ وہ لوگ احتیاط کر رہے ہیں لیکن ایشو یہ نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کر لیا ہے تو وہاں پہ کیا سوٹی آلہ ہے وہاں پہ لوگ باہر نہیں آرہے کیا مکمل طور پر پر فیو ہے میرے خلی میں ہمیں قوم کو بلوقوف نہیں بنانا چاہیے آج پہ میڈیا کا دور ہے ایک چیز دکھائی جا رہی ہے بھی دیکھ رہا ہوں سن میں لوگ کور کر رہے ہیں کہ لوگ باہر آرہے ہیں دیکھیں ایشو یہ ہے کہ ایک طرف ہم نے کورونا وائرس سے لڑنا ہے دوسری طرف ہم نے یہ جو ابھی دیکھیں کیا کر رہے ہیں تاجر کیا کہہ رہے ہیں علماء ازراد کیا کہہ رہے ہیں جو حکومت موجود ہے بائی آپ کے گھر چلانا مشکل ہوتا ہے یہ پچیس کور کا اکمولت ہے جہاں پہ ہم نے کورونا وائرس کے ساتھ ساتھ جو ایکانومی دسٹریس ہم اس کو بھی دیکھنا ہے